جی بیوز آج کی ہماری ریسپی کیمہ کریلے زبردست ریسپی ہے تو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ آج میرے پر ریسپی کیمہ اور کریلے مکس بنائیں گے تو مکمبر ریسپی میرے ساتھ ضرور رہیے گا مکمبر ریسپی دیکھئے گا تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہ آدھا کلو میرے پاس کیمہ کیمہ بیف کا میں نے لیا ہے اور ایک اس میں میں نے اڈی لیا ہے کیونکہ میں اپنے کیمہ میں اڈی شامل ضرور کرتا ہوں اس سے زیقہ کافی اچھا بنتا ہے آدھا کلو کیمہ اور آدھا کلو میرے پاس کریلے ہیں کریلوں کو اچھے طریقے سے چھیلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اندر سے بیج ان کے سارے نکال لیں گے موسیقی موسیقی اور یہاں پہ بلکل درمیانی سے اکام کٹیں گے تاکہ فرائی ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے ہو جائے یہاں پہ جی سارے کٹ لینے کے بعد ہم اس کو لگائیں گے نمک نمک ہاتھ کی مدد سے لگائیں گے یہ دو ٹیبل سپون ہوگا جو میرے ہاتھ میں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اور کم سکم ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ ان کے اندر سے جو پانی ہیں کڑوپن نکل جائے تو یہ اچھے طریقے سے نمک ہمارا لگ چکا ہے یہ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں تب تک کے لیے اپنے کیمہ جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں کیمہ یہاں پہ جی چورلے کا فلیم میں نے آن کر لیا ہے اور میں نے گئے لیا یہاں پہ اگر آپ آئل کھاتے ہو تو آئل میں تیار کر سکتے ہو اور دو پیازہ میرے پاس درمیانی سید کے جو شامل کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمنہ پیاز یہاں پہ اچھے طریقے سے میں براؤن کر سکا ہوں اسے میری سیناری ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ ڈیڑھ ٹیبل سپون میرے پاس لسن ادھر کا پیسٹہ یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمنہ لسن ادھر کا کچھا پن جو ہے دور کیا جائے گا جیسے لسن ادھر کا کچھا پن دور ہو جائے تو اس میں میں ایک گونٹ پانے کا شامل کروں گا یہ اس لیے کیا ہے کہ یعنی کہ جو مسالہ جات اس میں شامل کیے جائیں وہ جیلیں اور یہاں پہ ڈیڑھ ٹیبل سپون میرے پاس سرخمج کا پوڈر ہے اور ایک ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ یہ سوری سوکا با دھنیا ہے الڈی پوڈر میرے پاس چھٹکی بھا رہا ہے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کامی ہے یہ نمک ہے نمک بنے کریلوں کے اندر بھی شامل کیا اس لیے تھوڑا کامی ڈالا ہے اگر ضرور تو پڑی تو بعد میں تھوڑا اور شامل کروں گا اگر آپ کم کھاتے ہو زیادہ مسالہ جات آپ اپنے ذاکے کے مطابق کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ تھوڑا تھوڑا اس میں میں پانے شامل کرتا جا رہا ہوں تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ اور اچھے طریقے سے مسالوں کی بنائی ہو جائے بسم اللہ الرحمنہ مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے یہاں میں کر چکا ہوں اس موقع پہ اس میں کیمہ شامل کروں گا میں بسم اللہ الرحمنہ مسالے کی بنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے ماشا راج کیمہ اچھے طریقے سے میں بنائی کر چکا ہوں آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ کریلوں کے اندر پکے گا تو جو کچھا پانے اس کا تب ہی دور ہوگا ابھی صرف اس کی بنائی میں نے کیا یہاں پہ جو کیمہ کو میں نے سیڈ والے چولے پہ شفٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں فرائی کروں گا کریلے جو ہیں کریلے میں نے دو لی ہیں تین چار پانے میں دویا تاکہ نمک نکل جائے اور کڑوا پان جو ہے کریلوں کا وہ دور ہو سکے تین سے چار پانے میں نکالا گیا تاکہ کڑوا پانے مکمل دور کر لیا میں نے جیسے ہمارا گی گرم ہوتا ہے تو ان کو فرائی کریں گے گی گرم ہو چکا ہے جی کریلے شامل کریں گے بسم اللہ رحی اللہ اچھے طریقے سے کریلوں کی فرائی کریں گے تاکہ جو ان کا کڑوا پانا ہے وہ کچھ یعنی کہ نمک لگانے سے دور ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے اس کو فرائی کرتے ہوئے دور کریں گے کریلے یہاں پہ ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں جی ان کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ رحی اللہ کریلے ہم کسی برتن میں نکال لیں گے بسم اللہ رحی اللہ کریلے ہم کسی برتن میں نکال لیں گے بسم اللہ رحی اللہ اور اسی گی کے اندر جو ہے جو گئی ہے اس کے اندر میں پیاز براؤن کروں گا دو پیاز ہیں میرے پاس بسم اللہ یہاں پہ جی پیاز ہم فل براؤن نہیں کریں گے جیسے ہم مسالہ بناتے ہیں کوئی ریسپی بغیرہ تیار کرتے ہیں تو یہ صرف ہلکے سے ان کو بس کرنے نرم ہو جائیں پر براؤن نہیں کریں گے ان کو بھی اب نکال لیں گے یہاں پہ بس ایسے کرنے ہم نے تھوڑا کچھے کچھے ہونے چاہیے بائٹ بائٹ ہی چاہیے تو یہ نکال لیں گے اور یہ بھی کسی پلیٹ میں نکال لیں گے کیمے کو اپنے دیکھ لیں گے جی ماشاء اللہ زبردست کشبوہ آ رہی ہے کیمے میں سے اور کافی حد تک تھوڑا کچھ گر چکا ہے کچھ باقی اس میں کسر ہے اور یہاں پہ ایک ٹوری برکے جو میں نے ٹیماتریں گرینڈ کی ہیں یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن بھائی آپ یہ جانتے ہیں اکثر میں ٹیماتر بعد میں شامل کرتا ہوں جس وقت کیمہ اور گوشت تو وہ تھوڑا گر جائے اس سے پہلے میں شامل کام ہی کرتا ہوں یہ اس لئے کرتا ہوں یہ اگر ٹیماتر ڈال دیں دہیں پہلے ڈال دیں تو تھوڑا ٹیم لگتا ہے یہ گوشت کو گلنے میں تو اس لئے میں بعد میں سٹیپ لیتا ہوں اب اس کی بنائی ہو جائے گی اچھا طریقے سے اور ٹیماتر بھی مارے بیچ میں اچھا طریقے سے گل جائیں گے یہاں پہ ٹیماتروں کی بنائی اچھے طریقے سے اوٹھوکے آپ دے سکتے ہیں اور میں بتاتا رہا ہوں تو اکثر پہ ویڈیو سکیپ کر کے دکھانی پڑتی ہے بس یہ ہی بتانا ہوتا ہے آپ کو کہ ٹیماتر کی بنائی میں نے تقریبا پانچ منٹ میں بنائی کیا ہے یہ پانچ منٹ آل کی آنچ پہ بنائی کرتا رہا ہوں اور یہاں پہ میں ڈالوں گا مکس گرمسالہ میرے پاس خواب ٹیسپنن کے لگ بھرکے ڈالوں گا بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہی ڈالوں گا بسم اللہ رحمہ 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 تو اس کی دبارہ سے بنائی کریں گے اور یہاں پہ مین مسالہ جو ہوتا ہے جو اچھار میں ڈالا ہوتا ہے یہ میرا خود کا بنا ہوتا ہے ایک ڈیبیم میں نے رکھا ہوتا ہے یہ لازمی ڈالیے گا یہ کریلے کیمہ اگر آپ پکاتے ہو دو اس میں یعنی کہ برابر کی میں نے سونف لیا ہے کلونجی ہے اور میتھی ہے تین چیزیں ہیں برابر کی یعنی کہ ایک اکچم چھتینوں کا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپون ہے یہ اس میں شامل کروں گا بسم اللہ رحمہ 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 اور اس سے کافی اچھا اچار کا ذیکہ آئے گا اس میں سے اور کافی مزہ آئے گا ٹھیک ہے جو چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چینل کو سپرائز ضرور کر لیا کریں ساتھی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپے کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہن سکے اور یہاں پہ ایک میٹسی ریفسکی میں نے بنا کیا کلونجی جو سونف لگا رہا مرتھی دانا جو اس میں ڈالا ہے اس کے بعد میرے پاس تین مرچے ثابت ہیں جو دو لی ہیں اور دو میں نے کٹی بھی ہیں یہ شامل کریں گے بسم اللہ رحمہ 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 بہت اچھا زیادہ رحمہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ایک ٹوری اس میں شامل کر رہے جائیں کیونکہ کریلے اس میں گل جائیں گے بہت آرام سے چولے کا فلم میں آل کر رکھوں گا بلکل میڈیم پہ لے جوں گا تو اس میں بہت آرام سے جو آئیں کریلے ہمارے گل جائیں گے جس وقت ہمارے کریلے گل جائیں گے جو میں نے پیات تھوڑا سا برونگ کیا تھا بنائی کی دی بلکل ہلکی سی تو یہ بعد میں اینڈ میں شامل کیے جائیں گے بند کر دیں یہاں پہ چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے جو میں نے اس میں شامل کیا تھا آپ دے سکتے ہیں تو اسی لئے ڈالا تھا کریلے ہمارے گل جائیں چیک کر لیں گے کریلہ نکار کے تو کریلہ ماشاءاللہ آرام سے گل چکا ہے ہمارا تو اس موقع پہ آگے یہاں پہ میں پیات شامل کروں گا جو ریسپی ہماری رڈی ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے پیازوں کو ڈال کے صرف پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم دینے میں بلکل زیرو پہ یعنی کی تمپریزیں چھول لے کاما چاہیے میرے ریسپی تیار ہے ساتھ میں دنیاں اس میں شامل کروں گا گارنش کے لیے بلکل ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے مکس کر لیں گے پیازوں کو یہاں پہ ڈی شوٹ کر لوں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویوز یہ کلوز سے ڈی شوٹ کر کے ماشاء اللہ دخواہ رہا ہوں زبردست ہے آج کی ہماری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا کمیٹ بکس میں ضرور بتائیں کیسے لگی جی ویوز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوست عزیز اور فیملی مبر کے ساتھ نیکس دوبارہ آئیں گے کسی نئی ریسپی میں جب تک لئے اپنا بہتا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنے سے زیادہ اردی زیادہ لوگ کا خیار رکھے گا یہ انسانیت ہے یاسن سارے کو دے جاتا اللہ حافظ